بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علی نبی الكریم صل اللہ علی رسوله الكریم پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب معیز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم نے بوسا لیا ہو یا ہاتھ لگایا ہو یا دیکھا ہو اس نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے جمع کیا آپ نے کنایا سے بات نہیں کی اس نے عرض کیا جی ہاں تب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا رواہ البخاری بحوالہ نمبر 3561 مشکات شریف حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں مععیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے واپس جاؤ اور اللہ سے معفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو راوی بیان کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا حتی کہ جب اس نے چوتھی مرتبہ وہی جملہ کہا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا میں کس چیز سے تمہیں پاک کر دوں اس نے عرض کیا زنا کے گناہ سے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اسے جنون ہے آپ کو بتایا گیا کہ اسے جنون نہیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے شراب پی ہے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے مو سے شراب کی بو سونگی اور اس نے اس کے مو سے شراب کی بو سونگی تو اس نے اس سے شراب کی بو نہ پائی پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے زنا کیا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کیا گیا اس کے بعد صحابہ دو یا تین دن اس معاملے میں خاموش رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اور فرمایا معایز بن مالک کے بارے میں مغفرت طلب کرو اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لئے کافی ہو جائے پھر قبیلہ غامت کی شاخ عزت سے ایک عورت آئی تو اس نے عرص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے چلی جاؤ اللہ سے معفرت طلب کرو اور اللہ کے حضور توبہ کرو وہ اس نے عرص کیا آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے مائز بن مالک کو واپس کر دیا تھا میں تو زنا سے حاملہ ہوں میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے اس نے عرص کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا وضع حمل تک صبر کر راوی بیان کرتے ہیں انصار میں سے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرص کیا غامدیہ نے بچے کو جنم دے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم اسے رجم نہیں کریں گے اور ہم اس کے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیں جب اس کی رضاعت کا انتظام کرنے والا بھی کوئی نہیں پھر انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرص کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رضاعت میری ذمہ ہے اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کیا ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تم جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلی جاؤ اور اسے دودھ چھوڑانے کی مدت تک اسے دودھ پلاؤ جب اس نے اس کا دودھ چھوڑا لیا جب اس نے اس کا دودھ چھوڑایا تو وہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھیں میں نے اس کا دودھ چھوڑا دیا ہے اور یہ کھانا کھانے لگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ کسی مسلمان شخص کے حوالے کیا پھر اس کے متعلق حکم فرمایا تو اس کے سینے کے برابر گڑا کھودا گیا پھر اس کے متعلق حکم فرمایا تو اس کے سینے کے برابر گڑا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم فرمایا تو انہوں نے اسے رجم کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا جسے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد پھیرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر محصول لینے والا ایسی توبہ کرے تو اس کی بھی معفلت ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اسے دفن کر دیا رواح مسلم بحوالہ نمبر پینتی سو بہاست مشکات شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کرنا واضح ہو جائے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے عار نہ دلائے پھر اگر وہ زنا کرے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے عار نہ دلائے پھر اگر وہ تیسری مطبع زنا کرے تو وہ اسے بیج دے خواہ بالوں کی رسی کے عوض بیچنا پڑے متفق علیہ بحوالہ نمبر پینتی سو ترسٹھ مشکات شریف تو میرے بھائیو بزرگو دوستو یہ تھی داستان زندگی ان ستاروں کی ان خاص لوگوں کی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اصحابہ کرام کی مثال آسمان کی تاروں کسی ہے اور اے قیامت والے لو اے قیامت تک آنے والے انسانوں تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے تو وہ کامیاب رہے گا کامیاب ہو جائے گا دوستو آسمان کی تاروں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حضرات اصحاب اکرام کو کیوں دی وہ اس وجہ سے دوستو کہ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں اور آپ کی نظر تاروں پر پڑتی ہے تو تارے کو آپ جس انگل سے بھی دیکھو گے وہ آپ کو چمک تا ہوا نظر آئے گا تو دوستو آپ نے دیکھا آپ نے اس ان واقعات میں ان احادیث میں دیکھا کہ حضرات اصحاب اکرام کی زندگی کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ان کو نین نہ آتی ان کو دوستو ان کو وہ رزق کھاتی ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ان کو اللہ کا ڈر اتنا مانے تھا اللہ کا خوف سہنے کہ اللہ میں جو حدود آپ نے قائم کی ہوئے تھے میرے لئے ان حدود کو میں نے کراس کیا اور جب میں نے ان حدود کو کراس کیا تو یا اللہ پھر مجھے جیننے کا کوئی حق نہیں تو یا اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر دوستو وہ اس چیز اس چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو راضی کیا جس کے بارے میں اللہ کریم کا جو حکم تھا کہ اگر زنا کیا جائے ایک شادی شدہ جوڑا زنا کرے تو ان کو سنگسار کیا جائے اور جو اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو ان کو درے لگائے جائیں تو دوستو یہ تھا یہ تھے اسلام کے وہ سنہری اصول اگر ہم ان چیزوں کے پابند ہو گئے تو ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہو جائے گا اور ہماری نسلیں دن بھر ابریں گی اور قیامت تک آنے وال انسان کے لئے ہدایت کا اور روشنی کا ذریعہ بنیں گی اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پر عمل نصیب فرمائے اور سب تک انچانی کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر اپنے ڈھیر سر خیل رکھی گا اپنی دعوں میں ہمیں بھی یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیتے رہیں آباد رہیں